با یزید بستامی رضی اللہ عنہ کا رب العزر سے اسی طرح کا اقتعاللق تھا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑے بلی بزرے ہیں جب فوت ہو گئے جب فوت ہو گئے تو کسی صاحبِ کشف نے ان کو دیکھا خواب نے اور پوشا بھئی حضور آپ اللہ تعالیٰ کیتنے بڑے بلی ہیں کتنے بڑے بزرگ تھے کتنے بلدہ دلوں کو آپ نے رب کی ذکر سے آباد یا زندہ کیا کہ آپ سے بھی سوال جواب ہوئے کہ آپ سے بھی حساب و کتاب ہوا تو آپ نے فرمایا ہاں وہ اس سے بھی سوال ہوئے میرے پاس بھی فرشتے آئے تھے اچھا تو کیا معاملہ ہوا اس صاحبِ کشف نے پوچھا کیا معاملات ہوئے آپ کے تو با یزید بستامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرشتے آئے اور نے مجھ سے سوال کیا عمر رب کا تمہارا رب کون ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے میں جب یہ بات ہوئی نے تو حضرت عمر کہہ لے کہ میں فرشتوں سے نبڑ لوں گا سوالوں کی جب بات ہوئی نا تو حضرت عمر کہہ لے کہ میں نبڑ لوں گا فرشتوں سے آقا تریم حس پڑھے فرمایا ہاں واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں سے نبڑ بھی لے گا جب تعلق ہوتا ہے نا پھر انسان کو اتنی جرورت اور اتنے وہ دیے جاتے ہیں تعلقات کی بنا پر کہ وہ پھر بات کر سکتا ہے بھائی عزید کہہ لے کہ فرشتے آئے میرے ایک پاس پوچھنے لگے آب کون ہے رب تیرا میں نے کہا فرشتوں سے صبر کرو میرے نبی کی سنت یہ ہے کسی کی گھر میں داخل ہوتی ہے تو سلام کر کے داخل ہوتی ہے تو تم نے جب آئے نہ اجازت نہیں نہ سلام کیا ایسے آگے پہلے باہر جاؤ سلام کر کے قبر میں آؤ اس کے بعد میں تمہیں جواب ہوں اللہ کے ملید سے رب العزت کا ایک انداز تھا کیونکہ جو خالقی کائنات کیلئے زندگی گزارتا ہے تو پھر رب العزت اتنا تو اسے حق دیتا ہے اتنا تو اسے طاقت دیتا ہے تو کیا ہوا فرشتے واپس گئے دوبارہ آئے سلام کیا اب آئے زید کہنے لگے بھائی بتاؤ مجھے ایک مسلمان سمجھ کے سلام کیا یا کافر سمجھ کے سلام کیا فرشتے احیان بھائی یاد یہ سوال پر سوال کیے جا رہا ہے ہمیں جواب نہیں دیتا فرمایا بتاؤ اچھا اگر میں کہہ دیتا ہوں میرا رب اللہ ہے اور تم جاتے ہو اسمانوں پہ رب کہتا ہے بھائی یاد میرا نہیں ہے تو بتاؤ میرے جواب پر فیصلہ کرو گے یا رب کی جواب پر فیصلہ کرو گے اسے کہنے لگے بھائی رب کی جواب پر فیصلہ ہوگا رب کہے گا بھائی یاد میرا نہیں ہے تو ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے نہیں یہ تجھے ہنم میں ڈالو فرمایا جب فیصلہ رب کی بات پر ہونا ہے تو اسمانوں پہ رب سے پوچھ لے کہ بایزید تیرا ہے جیسے پرستے حیران خالقی کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے پرستو واپس آجاؤ یہ میرا بایزید ہے آشا فی محبتی و ماتا فی محبتی و ودیہ فی قبری گزالی و یباس و گزالی اس نے اپنی ساری زندگی میرے ساتھ محبت میں گزاری ہے جب یہ مرا و ماتا فی محبتی محبت میں میری مرا جب گبر میں اکھا گیا میری محبت میں رکھا گیا اس پر میری محبت کا نشہ چھا جکا ہے کل گیامت کی دن جب سے اٹھایا جائے گا یہ سی مستی میں وہاں پر بھی آئی گا و ودیہ فی قبری گزالی و یباس و گزائے میں کبر میں اسی محبت میں اس کو رکھا گیا اور کل گیامت کے دن اسی انداز میں آتی ہے تو جب رب سے تعلق ہو جاتا ہے تو خالقی کائنات پر اس طرح کا انسان کو معاملہ اور اس طرح کا انسان کو منصب عطا کرتا ہے تو اس لئے آج یہ نوت اس عمر کی ہے ہمارے پاس وقت ہے اس وقت کو ونیمت جان کر اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑیں اپنے نبی سے جوڑیں نبی پر ناظر ہونے والی کتاب سے جوڑیں اس کی مسجد کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑیں تاکہ جب کل ہم دنیا سے جائیں تو یہ تمام نسبتیں یہ تعلقات ہمارے لئے مفید صاحبیت ہیں